پریمیر پوچڈ 23 کی کلاس نمبر 17 ہم کرنی ہے ہم نمبر 16 کہا bananas کلر کلریکشن ایک الادہ چیز ہے اور کلر گریڈنگ ایک الادہ چیز ہے تو آج کی کلاس ہے کلر گریڈنگ کے متعلق اور باقی جو ہے میں آپ کو ابھی یہ اپنا فیسک ہے میں اس کو میں ختم کرنے لگوں اور میں یہ ویڈیو تیسری دفعہ شوٹ کرنے لگوں کیونکہ تو آج یہ تھوڑی گرمی بھی زیادہ ہے پنکھا بھی میں نے آف کیا ہوا ہے تو کلر گریڈنگ تھوڑا سا میرے کمپیوٹر آپ کو پتہ ہی ہے اور میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی بڑی مشکل سے چلاتا ہوں اور میں پتہ جو پرانا ورجن ہے وہ بڑا اچھا چل جاتا ہے یعنی سی سی دو زار پندرہ پریمیر پرو کا تو چلتے ہیں جی ہم کمپیوٹر جی کی سکرین پہ اور باقی ریکارڈنگ جو ہے میں کروں گا بینڈی کیمپ میں اور ہو سکتا ہے وائس کا تھوڑا بہت ایشیو آجائے لیکن چلے ہیر ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں میرے ویوز اتنے زیادہ آئے نہیں رہے لیکن میں نے اپنا فرض پورا کرنا ہے کہ میں یہ پریمیر کا فرض پورا اپلوڈ کر دوں اور اگر کسی نے دیکھنا ہوا تو دیکھ لے گا اگر کچھ نہیں سمجھ آتی تو میرا واتس ایپ نمبر ہے آپ مجھ سے کسی بھی ٹائم رابطہ کر سکتے ہیں اینی ڈسک کے اوپر کر سکتے ہیں اور چلتے ہیں جب کمپیوٹر کی سکرین پہ اور میں یہاں سے ابھی فی الحال اپنا بند کرنے لگا ہوں اور باقی جو میں ریکارڈنگ ہے وہ کروں گا ابھی جو میری آپ ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ ساری کی ساری بینڈی کیم میں ہو رہی ہے اور یہ میں نے کچھ کلپس ڈاؤنلوڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں اس میں آپ دیکھیں تو کلر جو ہے وہ بلکل ہی فیکے سے کلر ہے یعنی اس میں سمجھ لے چینی بلکل نہیں ہے یعنی بہت ہی فیکے سے کلر ہے تو یہ میں نے کچھ تین کلپس رکھے ہوئے ہیں اور جو کلر کریکشن ہوتی ہے اس میں بہت کلر ہوتے ہیں لیکن کلر کوئی یلو ٹون زیادہ ہو جاتی ہے یا کوئی اس طرح کا ہو جاتا ہے مسئلہ تو چلیں ہم آگے چل چال کے دیکھتے ہیں اور پچھلی کلاس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے جو ورک سپیس ہے یہ بلی یہاں پر ہم نے کلک کیا تھا اور ہم آئے تھے کلر میں اور کلر گریڈنگ کرنے کے لئے بھی ہم نے کلر میں ہی آنا ہے اور جب کلر میں آتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے تھوڑا سا یہ سلو ہو جاتا ہے اور اس کا میں بھی جو فل سگرین ہے اس کو میں فیلحال ایسے کرنے لگا ہوں اور میں آپ کو ایسے دکھا دیتا ہوں اور آپ کو تھوڑا بہت اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ کلر بہت ہی پھیکے سے ہیں اچھا کلر گریڈنگ کرنے کے لئے ہم تو ایک کام تو بڑا آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ وہ ہم اس کا ایک ایمیج لے لیں ایمیج ایکسپورٹ کر کے تو ہم اس کو فوٹو شاپ میں جاتا اس کی تھوڑی کلر بیلنسنگ کر لیں اس کو کلر بڑھا دیں اور میں بھی فلحال ایک آٹوپ یہ آپ بیسک پر آئی ہیں یہاں پر آپ کے جو پاس ٹیب ہیں یہ ہے جی بیسک کرییٹیو کاربز اور یہ کلر ویل اور ایچ ایسے کے انڈری اور وہ ایجنٹ لیکن آج ہم نے جو پڑھنا ہے پہلے تو ایک بیسک کریکشن ہے تو بیسک کریکشن میں ہم اس کو پر اچھا بیسک کریکشن میں آپ کے پاس کچھ انپوٹ لٹ یہ بھی ہیں تو ان میں یہاں پر یہ دیکھیں تو آپ یہاں پر کسٹم اور براوز اس میں ادھر بھی جا سکتا ہے پھر یہ ہے الیکسا الیکسا پر آپ کلک کریں تو یہ دیکھیں کلر کافی حد تک بہت ہی خوبصورت سے لگ رہے ہیں میں اگلا کلپ سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کے اوپر بھی آٹو کر دیتا ہوں اور آٹو کرنا سے یہ دیکھیں کافی کلر جو ہے نا انہینس ہو گئے ہیں اور اگر آپ یہاں پر غور کریں تو یہ پہلے سارے زیرو زیرو تھے یعنی اس میں یہ جو تمپریچر ہے یعنی تمپریچر یہ کلر تمپریچر ہے وائٹ بیلنس اس نے اس کو بھی ایڈیس کیا ہے سیچوروشن ہوتی ہے کلر کی انٹینسٹی یعنی آپ کا کلر بہت زیادہ بہت زیادہ انہینس ہے یا بہت زیادہ ڈیم ہے جیسے میں ابھی اس کو یہاں سے کرتا ہوں تو یہ دیکھئے بلیک ان وائٹ ہونا شروع ہو گیا اب یہاں پہ ہلکہ ہلکہ کلر آنا شروع ہو گیا لیکن جب ایسے اس کو فل کر دیا تو یہ دیکھئے دو سوٹا کا ہو گیا لیکن یہ کلر بہت زیادہ ہو گیا پھر اسی طرح میں اس کو انڈو کرتا ہوں اور یہ اس کا ایکسپوجر ایکسپوجر سمجھ کیوں گے آپ کے ایکسپوجر کو لائٹ کتنی دینی ہے یعنی اب ایکسپوجر ہوتا ہے یہ کیمروں میں بھی ہوتا ہے اس کو ہم آئرس بھی کہتے ہیں اور ایکسپوجر بھی کہتے ہیں پھر یہ کنٹراس ہوتا ہے کہ اس میں کتنا ڈیفرنس ہے یعنی ہم نے اس ویڈیو فورٹیج میں کتنا ڈیفرنس لانے ہیں ہائی لائٹ جو کہ آپ کی ویڈیو فورٹیج یا آپ کی تصویر میں جو برائٹ حصہ ہوگا ہائی لائٹ وہاں پہ کام کرتا ہے شیڈو وہاں پہ کام کرتا ہے جہاں پر ہائی لائٹ کی نسبت کم ہے پھر وائٹنس جہاں پر وائٹنس ہے اس کو یہ تھوڑا سا ڈیم کر رہا ہے بلیکنس اس کے پر ساتھ آپ کھیلیں تو جو بلیک پارٹ ہے آپ کی ویڈیو فورٹیج کا اس کو یہ تھوڑا سا ڈاون کر رہا ہے اچھا یہ تو ہوگی جی اس کو میں کر د惑تا ہوں جی ری سیٹ ری سیٹ کی کر دیا اب میں آتا ہوں جی یہاں پر ایک بلکہ اس کو میں ری سیٹ کرتا ہوں یہ میں یہاں پر جاتا ہوں جی ری سیٹ ایفیکٹ اچھے یہ لیومیٹری کے ایفیکٹ ہیا ہے اور ایسے لٹس بھی ہیں جو کہ آپ کی ایک نارمل ویڈیو ہوتی ہے اس کو لاکھ فوٹی میں کنورٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کلر کریکشن اچھے سے کر سکیں اور میں نے فیس کیم ابھی یہاں پر لگایا ہوا ہے اب وہ پتہ نہیں کیسا آ رہا ہے مجھے نہیں پتہ ہے میں آج او بی ایس میں نہیں کر رہا اور باقی میں ابھی دیکھتا ہوں ابھی کیا سب سے پہلے تو میں اس کا کرتا ہوں اس کا ایک فریم یعنی ایک تصویر میں اس کی کرتا ہوں اور اس کو میں لے کے جاتا ہوں ایڈاو بی فوٹو شاپ 2020 میں فوٹو شاپ آپ کو نو ہو چکا ہے اور ابھی فوٹو شاپ کے تو ہر کلاس نہیں اور فوٹو شاپ کے تو میں نے الگ سیریس سٹارٹ کی ہوئی ہے میں یہاں سے ایک تصویر ایکسپورٹ کرتا ہوں تصویر ایکسپورٹ کرنے کیلئے یہاں پر جا آپ کے پاس ایک ٹیمرے کا نشان ہے اور شفٹ کنٹرول کی یہ اس کی شاٹ کٹ کی ہے یہ ایکسپورٹ فریم یعنی ایک فریم ایکسپورٹ کرے گا اب یہ چونکہ پوری فوٹو کی ایک جیسی ہے یہ بھی ایک جیسی ہے اور یہ بھی ایک جیسی یہ ہم نے دراصل ان کی کلر گریڈنگ کرنی ہے تو یہاں سے ہم اس کو کر دیتے ہیں ایکسپورٹ ایکسپورٹ کرنے کے بعد اب اس کا امنام بھی دیکھ سکتے ہیں جی زیرو بان اور اب انپورٹ میڈیا کریں گے تو وہ اس کے یعنی بن میں آ جائے گا اور اس کا فارمٹ آپ نے کون سے رکھنا ہے جے پی جی رکھ لیں ٹھیک ہے سیف کہاں پہ کرنا ہے تو ہم آتے ہیں جی ڈی ڈرائی میں یہاں پر ایک میں نے بنایا ہوا ہے نیو فولٹر ٹو اور نیو فولٹر ٹو کو میں نے سلیک کر لیا جی اور یہ ہو گیا ہے اور اس کو ہم نے کر دینا ہے اوکے اور میں یہاں سے گر آپ کو نیو فولٹر ٹو دکھاتا ہوں ڈی ڈرائی میں تو یہ ہے جی نیو فولٹر ٹو اور یہ دیکھئے وہی جو ایک فرامٹ تھا ایک یعنی اسی کی ایک اسی فوٹیج کی ایک ایک فرامٹ تھا یعنی وہ جو ایک کنٹینیو ویڈیو چل رہی تھی اس کی ایک تصویر ہم نے یہاں پر کیے تو اس کو ہم لے کر آتے ہیں ایڈوبی فوٹو شاپ میں تو یہ آگے چکا ہے جی ایڈوبی فوٹو شاپ میں اور یہاں پر اگر آپ جائیں تو یہ ایڈجیسمنٹس ہیں یہ والی یہ والی ایڈجیسمنٹس ہیں یہاں پر آپ نے کرنا ہے کلک یہاں پر آپ کو بہت ساری ایڈجیسمنٹ مل جاتے ہیں یعنی جیسے آپ یہ برائیڈنس کنٹراس لیول تو سب سے پہلے تو میں ویسے یہ لک اپ ٹیبل جو ہوتے ہیں یہ اس کو کہا جایا تھا کلر لک اپ ٹیبل اور یعنی لک اپ کلر لک اپ کلر آپ کیسے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم جو فوٹو شاپ کے بائی ڈیفالٹ ہیں ویسے میں نے ابھی آپ کو دکھایا کہ پریمیر کے اندر بھی بائی ڈیفالٹ کافی سارے اچھے ہیں یعنی وہ اوپر سے دکھایا تھا میں نے آنا ہے کریئیٹیو میں کریئیٹیو میں آ کے دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو ایک پورا پورا ڈسپلے بھی دے رہا ہے جیسے ابھی اب یہ ابھی کوئی نہیں ہوا اپلائی یہ نن ہے یہاں پر اور ادھر ہم کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کچھ اس قسم کا ہو گیا ہے لیکن یہاں پر اپلائی نہیں ہوا تو اس کو اپلائی کرنے کے لئے ہم نے یہاں پر ایک کلک کرنا ہے تو یہی جو ایک بائی ڈیفالٹ بلٹ ان لٹ ہے وہ اس کے اوپر اپلائی ہو چکا ہے مزید بھی ہم کچھ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھتے رہتے ہیں کون سا اچھا یہ تو ابھی بلیک ان وائٹ ہے اور یہ یہ کر لیا اور ہم مزید آگے جاتے ہیں جی یہ اب یہ دیکھیں یہ اب میں اس کا اگر یہ آف کروں یہ میں نے یہاں سے آف کر دیا تو یہ دیکھیں اصل جو ہے فوٹیج وہ اس ٹائپ کا ہے اس کو میں دوبارہ آن کرتا ہوں اور آن کرنے کے بعد یہ دیکھیں تھوڑ اسی آپ کو یہ ایسی لک دے رہا ہے جیسے کہ نائٹ کا موڈ ہو لیکن ابھی یہ پراپر نائٹ کا موڈ نہیں بنا تو ہم اس کی بیسک کریکشن میں آ جاتے ہیں بیسک کریکشن میں آنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس میں جو ٹیمپریچر ہے اس کو تھوڑا سا گلوم مزید ایڈ کر دوتے ہیں ایڈ یہ آپ کھیلیں گے سچوریشن ہوتا ہے یعنی کلر کو یا تو بڑھاتا ہے یا کلر کو گھٹاتا ہے تو سچوریشن کو فیلال میں نیچے ایڈ رہا میں اس کو زیرو ہی کرتا ہوں ایکسپوزر جیسا کہ آپ یہ دیکھئے برائٹ کر رہا ہے اور اگر میں مائنس کی جانب لے کے ہوں تو یہ اس کو ڈارک کر رہا ہے کنٹراس یعنی ڈیفرنس کتنا ہے تو ان کے ساتھ آپ کھلیں اور ہائی لائٹ جو جائر ہے جو حصہ برائٹ ہوگا تو ابھی یہاں پر تو اس پہ کچھ نہ خاص فارق نہیں پڑ رہا ہے لیکن جب اس کو ڈارک کرتا ہوں تو یہ کافی زیادہ ڈارک ہو جاتا ہے یعنی ہائی لائٹ کو میں مائنس کرتا ہوں تو یہ کافی زیادہ ڈارک ہو جاتا ہے پھر شیڈو وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے جو ویڈیو فوٹیج کے ڈارک ایلیا ہوتے ہیں وہاں پر کام کرتا ہے پھر وائٹنس جہاں پر وائٹنس ہوگی تو اس کو یہ بڑھائے گا آپ کو اچھا لکھ دکھائے گا اور اس کو ایک نائٹ سے ملتا جوتا میں اس کے ذرا ریزولوشن اس کی فول کر دکھاتا ہوں تو یہ دیکھئے جی آپ کو یہ تھوڑا بہت نائٹ کا بیو وہ نظر آنا شروع ہو گیا اچھا یہ ہو گیا اور اس کو تو ہر میں سارا ری سیٹ کرتا ہوں اب میں یہی جو لٹھ ہیں یہ میں فوٹو شاپ کے اندر میں آتا ہوں فوٹو شاپ کے اندر یہاں پر اگر آپ کلک کریں گے یہاں پر یہ جو ایڈجسمنٹس لیئر ہے یہاں پر بھی لک اپ ٹیپل ہے اس کو ہم نے یہاں پر کلک کیا اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جی یہ جو فوٹو شاپ کے بائی ڈیفالٹ بلٹ ان ہیں یہ والے آ چکے ہیں اچھا یہ بھی بتاتا چلو جو کلر گریڈنگ ہوتی ہے یہ عام طور پر فلمز کے اندر استعمال ہوگی ہے ایسا شاید آپ کو کوئی ویڈنگ فلم یا آپ نے کوئی ویڈاگ میں شاید ہی کوئی ایسا موقع ہے کہ آپ اس کو اپلائی کریں جیسے آپ نے کئی فلمیں دیکھی ہوں گی تو اس میں زیادہ زیادہ بلو ٹون ہوتی ہے بلو ٹون میں کیا ہوتا ہے کہ دیوارے بھی بلو ٹون ہوتی ہیں یعنی دیواروں پر بھی بلو حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور کریکٹرز پر بھی بلو حصہ آ رہا ہوتا ہے یعنی پورا انوائرمنٹ ایک قسم کا بلو ہوتا ہے تو یہاں پر یہ مختلف آپ کو کچھ مل جاتے ہیں لیکن یہاں پر میں اگر ان کو میں کرتا ہوں جی ڈیلیٹ اور اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور میں یہاں سے پہلے اس کی کچھ بناتا ہوں جی اس کے میں کچھ اس کے ساتھ بریٹنس اور کنٹرارس یا لیولز پہلے میں لیولز پہ آتا ہوں لیولز پہ آنے کے بعد میں اس کو ایسے کار دیتا ہوں جی یا تھوڑا بڑھا دیتے ہیں پھر اس کے بعد میں ایک ایڈیسمنٹ اور لیتا ہوں اور اس کا ایکسپوزر ایکسپوزر بڑھا دیتا ہوں ایکسپوزر سے اس کو یہ تھوڑا ہو گیا بریٹ پھر یہ آف سیٹ آف سیٹ سے اس طرح دیکھئے یہ جو بلیک ایریہ وہ زیادہ واضح ہونا شروع ہو گیا پھر یہ جی گاما کریکشن گاما کریکشن یہ تقریبا پورے ہی ویڈیو فورٹیج میں یہاں پر اس کو بریٹ کر رہا ہے اور یہاں پر اس کو تھوڑا ڈار کر رہا ہے چیلے ہم یہ دو ایڈیسمنٹ ہم نے لے لیے ہیں ہم ایک ایڈیسمنٹ اور لے لیتے ہیں کلر بیلنس کی کلر بیلنس میں آپ کے پاس مٹ ٹون ہوتا ہے شیڈو اور ہائی لائٹ مٹ ٹون ہوتا ہے لیکن میں اس کو مائنس کروں تو یہ دیکھئے اب یہ میڈنٹا ٹون آ رہا ہے اور اس کے ساتھ بھی ہم تھوڑا سا کھیل کے دیکھتے ہیں کہ کیسی لک بنتی ہے میں نے اس میں بلو ایڈ کیا ہے اور سیان اس طرح کر دیا یہ بھی میڈ ٹون پر کیا ہے اب آتے ہیں ہائی لائٹ پر ہائی لائٹ پر میں اس کو تھوڑا سا اس طرف کر دیتا ہوں اور تھوڑا سا اگر میں ادھر کروں تو یہ اس قسم کی لک بانجھ رہی ہے اور ادھر کروں تو یہ اس قسم کی لک بانجھ رہی ہے پھر سرہ ییلو اس میں بھی آگے دیکھتے ہیں جی تو چلیں ہم فیلالہ اسے کر دیتے ہیں پھر شیڈو شیڈو میں میں نے تھوڑا اس طرح کر لیا لیکن مجھنٹا ٹون مجھیں یہاں پہ زیادہ آ رہی ہے نظر اور میں کچھ اس قسم کا ایفیکٹ اگر ہائٹ کر دیتا ان کے آئی بال تو یہ دیکھیں اصل کلیپ اس طرح ہے اور اب ہم نے اس کو پریمیر میں کیسے لے کے جانا ہے تو اس کے لئے آپ نے آنا ہے فائل میں فائل میں آنے کے بعد آپ نے آنا ہے جی ایکسپورٹ اور ایکسپورٹ میں آنے کے بعد آپ نے آنا ہے کلر لک اپ ٹیبل اور یہ کلک ہو گیا جی پہلی تو آپ نے آنا ہے جی فائل اب فائل کی در گیا میں نظر نہیں آرہا فائل کی در گیا یہ دیکھیں فائل ہی گن ہو گیا ہاں یہ فائل نہیں ایکسپورٹ 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 نیچے تھا اور اس کے بعد آپ نے آنا ہے جی کلر لک اپ ٹیبل کلر لک اپ ٹیبل کے بعد آپ کے پاس بائی ڈیفالٹ ہو سکتا ہے یعنی یہاں پر آپ کے پاس کچھ کوالٹیز ہیں ایک ہے پور پور میں آٹھ ہے لو میں ہے جی سولہ میڈیم میں تھاٹی ٹو اور ہائی ہائی کر لیں اور باقی آپ کے پاس یہ آپ اگر ان کے تینوں کو چیک رکھتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے ویسے جو پریمیر ہے وہ ان دونوں کو سپورٹ کرتا ہے کیوپ کو اور 3 ڈی ایل کو پھر اب یہاں پر آپ کچھ اور نہ کریں تو ہم کر دیتے ہیں جی اوکی یہاں پر آپ کاپی رائیٹ کا اپنا نام دے سکتے ہیں میں اچ 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 کر دیتا ہوں اور اس کو کر دیتا ہوں اوکی کرنے کے بعد اب صحیح ہے نہیں تو میں ان تینوں ایڈجیسمنٹ کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور اب میں آتا ہوں یہاں پر لک اپ ٹیبل میں فوٹو شاپ میں اور یہ ہے جی یہ تو وہ تھے جو بائی ڈیفالٹ تھے اور میں ابھی چاہ رہا ہوں کہ جو ابھی میں ایڈجیسمنٹ کی ہیں وہ بھی یہاں پر شون تو میں نے یہاں پر آکھ کیا کلک کرنا ہے جی ٹھری ڈی لی آؤٹر یہاں پر کلک نہیں کرنا یہ ٹھری ڈی لی آؤٹ پر آپ نے یہ پر آپ نے کلک کرنا ہے اور جیسے کلک کریں گے تو آپ سے پوچھے گا بھائی آپ کون چاہیے تو یہ نیو فولڈر ٹو تھا تو یہ نیو فولڈر ٹو اور بھی ہم نے دو فارمٹ سکین کیے تھے لیکن یہاں پر یہ کیو یہ سپورٹ کر رہے ہم نے دو فارمٹ میں کیا تھا بے شک آپ چاروں میں بھی کر لیں تو کوئی ایشیو نہیں تو پریمیر میں کرنے کے لیے ہم آتے ہیں جی کریئیٹیو میں کریئیٹیو میں آنے کے بعد یہاں پر آپ آئیں براوز میں آنے کے بعد ہم نے اسی فولڈر میں آنا ہے نیو فولڈر ٹو اور یہ دیکھئے یہ جو ہے ایک تو تصویر بھی ہم نے اسی میں ایکسپورٹ کی میں کیو پہ اقلع کر دیتا ہوں کیو پہ کر کے اس کو اوپن کرتا ہوں اور اوپن کر کے دیکھتے ہیں جی اب یہ دیکھئے یہ والا ایمیج جو ہم نے یہاں پر بنایا تھا بالکل سیم ایمیج یہاں پر بھی امپورٹ ہو گیا اب اس کا جو تھا جو وہ ایک الگ اسم کا تھا اگر ہم اس کے اوپر بھی وہ ہی لٹ اپلائی کرتے ہیں میں بلکہ یہاں سے کنٹرول سی کرتا ہوں کپی اور آلٹ کنٹرول وی پیسٹ کرتا ہوں اور یہ میں دیکھتا ہوں کس طرح ہوتا یعنی تو میں اس کو اوکی کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ کچھ مزے کا نہیں آیا کیونکہ اس کے جو کلر تھے وہ تھوڑے اور ٹائپ تھے یعنی اس کا انوائرمنٹ کچھ اور ٹائپ تھا اس میں دھوپ بھی پڑھ رہی ہے جبکہ اس میں دھوپ اس طرح کوئی واضح نہیں تھی تو میں اس کو کرتا ہوں undo اور یہاں سے ایک فرائم اپ کر دیتا ایکسپورٹ اس کا نام جو کر لیتے کر کر میں اس کی s کر لیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا یہ ہو جائے s کر ہو جائے تھوڑا سا bright and contrast جو ہے وہ واضح ہو جائے پھر ہم آتے اس کی color balance میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں مجھے جو نظر آ رہا ہے کیا نظر آ رہا جی مجھے تھوڑی اس میں yellow tone نظر آ رہی تو میں yellow tone ہلکی سی کم کرتا ہوں اور سیان اس میں ایڈ کرتا ہوں لیکن اب بھی کچھ مزا نہیں آرہ تو میں اس کو یہاں سے reset کرتا ہوں جو green ہے green کو گریدر کروں تو یہ بہت زیادہ گرین ہو جاتا ہے مجنٹا گریدر کروں تو بہت زیادہ مجنٹا ہو جاتے ہیں تو اب تقریبا میرے حیال میں اتنا ٹھیک ہے ریڈش تھوڑے سا اضافہ کرتا ہوں اور اس میں اگر blue tone اضافہ کروں یا یہ والا کر لیتے ہیں یہ تقریبا ایک warm tone بن کیا اچھا یہ ہم نے mid tone پہ کیا ہائی لائٹ پہ بھی ہم تقریبا ایسا ہی کام کر دیتے ہیں اور یہ کر دیا یہ میرا مقصد ہے آپ کو صرف سکھانے کا باقی تو آپ کو ضرورت پڑی کیونکہ کورس کے اندر تو یہ تھا ایک لازمی چیز اچھا یہ ہم نے کر لیا اس دفعہ میں ایک adjustment اور لیتا بہت زیادہ بڑھ جائیں گے بہت زیادہ خراب بھی لگیں گے اور ختم کر دی سیجوریشن میں تو یہ بلکل black and white ہو جائے گا تو یہ zero پر یہ ہے یہ بلکل ابھی تک اس میں بلکل zero ہے تو ماسٹر کو ہم select کرتے ہیں یہ ماسٹر ہے باقی اس کے اندر بھی ہوتا ہے ویسے فوٹوشاپ کے ابھی تک میں نے یہ وی adjustment نہیں پھائی کیونکہ میں نے کہا یہ پہلے پر پورس کمپلیٹ ہو تو پھر آگی کریں گے یہاں پر یہ دیکھئے یہاں پر آپ کو ایک ہاتھ کا نشان نظر آرہا اور ساتھ انگلی کا تو ہم یہ select کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر ایک ڈر آجائے گا اس کو ہم نے کلک کر دینا ہے اور کلک کر کے یہ بتا رہا رہا میں انڈو کرتا ہوں یہ انڈو کیا اور میں آتا ہوں جی ایک دفعہ پھر یہ ہاں پر جو سیچوریشن ویلیو اب میں یہاں پر کلک ریکٹینگل ٹراؤ کر دیتا لیکن جیسے ہی میں اس کو کلک کر جیسے اب یہ دیکھئے اس میں مجھے کلر تھوڑے زیادہ نظر آرہ ہے تو میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں یہ آئی ڈراؤپر بنیا جیسے آئی ڈراؤپر بنیا آگیا تو سیچوریشن اگر حالت نہیں تو اس کو میں زیرو کر دیتا ہوں اور اب یہ دیکھئے کچھ بنے آگئے ہیں جی اس کو میں undo کرتا ہوں کنٹرول اور یہ اب یہ کلر یہ تقریبا ان کلر کے درمیان کی چیز ہے تو ہم ان کلر کو تھوڑا سا ایسے ان کے ساتھ کھیل سکتے ہیں اور ان کو تھوڑا ہم مزید بھی کم کر سکتے ہیں شاید آپ کو اندازہ نہ ہو لیکن چل ہے اور اس کو ویسے ہی میں اس کی جو ماسٹر ہے کلر تھوڑے سے اس طرح کر دیتا ہوں یہ ہے یا اس کو میں zero کر دیتا ہوں اور میں دوبارہ آ جات ہوں جی بھائی بلکہ یہ جب ہم نے سلیک کیا تھا تو ییلو سلیک ہو چکا تھا ییلو کو میں تھوڑا سا اس طرف کرتا ہوں یہ کیا گی اور یہ کیا گی اور اب میں ایک ایڈیسمنٹ اسی کو ماسٹر کے اوپر جا کے میں اس کو کوئی اور لک دینا چاہتا میں سمجھ دیں اس کی لک دی اب اس کا وہی طریقہ ایکسپورٹ کرنے کا آپ نے آنا ہے فائل میں آنے کے بعد ایکسپورٹ اور لک اپ ٹیبل اور اس کو میں نام دیتا ہوں یہ 02 ہے اور اچ 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 یہ دو میں سلیک کر لی ہیں ہم چاہیں تو یہ بھی سلیک کر سکتے ہیں اور ہو سکتے آگے یہ کام آج ہے اور اس کو ہم نے کر دینا اوکی کرنے کے بعد پہلے تھا 01 اس کو میں نے نام دیا 02 اور اوکی کر دیا اب یہ بھی تھوڑا سا ایسے ایسے ہوگئے پراسس ہوگئے اب ادھر میں چیک نہیں کروں گا پریمیر میں کرییٹیو ہے کرییٹیو میں لک بھی نن ہے براوز میں آتا ہوں براوز میں آنے کے بعد میں اس کو کر دیتا ہوں جی پہلے میرے حال میں کیوں گیا تھا اس دفعہ میں 3 ڈی ایس کر دیتا ہوں یہ دیکھ جو ہم نے یہاں پر ہم نے ٹون بنائی تھی وہ پیسٹ ایٹری بیوٹس کرنے آلٹ کنٹرول اور و اور اس میں سے ہم نے موشن کرنا ہے اور ٹائم ریمپنگ اور یہ خاص طور پر یہ یومیٹری فیکٹ یہ ہم نے اس کے اوپر پیسٹ کرنا تو میں تو ابھی فیضا سب کوئی جانے دیتا کیونکہ اس میں نہ موشن پہ کام ہوئے نہ اوپیسٹی پہ اور نہ ٹائم ریمپنگ کے اور اس کو امنی کر دینا اوکی یہ دیکھیں کچھ اس قسم کا بانگ ہے اچھا آپ یہ دیکھیں تو تھوڑی سی برائٹنس زیادہ ہو چکی ہے کیونکہ جو پہلا کلپ تھا اس کے اندر اتنی زیادہ برائٹنس نہیں تھی اس کے اندر برائٹنس زیادہ آگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ لٹ آپ اچھا لگ رہا ہے لیکن اس کی برائٹنس کام کرے تو آپ اس کی انٹینس ٹی وہ بھی کام کر سکتے ہیں یہ اس ہی نیچے نظر آ جائے گا انٹینس ٹی اور اس کو ہم تھوڑا سا نیچے پیچھے کی جانب کریں گے یہ دیکھ ایسا ہونا شروع ہو گئے اگر ہم اس کو بڑھا دیتے تو پھر یہ کچھ اس قسم کا بن جائے گا تو ہم نے تقریباً اتنا ٹھیک کرنا ہے اور اب بھی تھوڑا آپ کو کچھ لگ رہا ہے تو آپ یہاں سے ایکس کلاس وہ بھی ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں ہائی لائٹس وہ بھی ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں پھر شیڈو بھی کر سکتے ہیں پھر وائیڈنس وائیڈنس کو تھوڑا سا آپ مرضی آپ کے کلپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور بلیکنس بلیکنس میرے حال میں اتنا ٹھیک ہے اور کلر گریڈنگ کے کلاس اور باقی پھر یہ جو آگے اس کی مزید سیچوریشن ہم یہاں سے بھی بڑھا سکتے ہیں یعنی اس کا بھی دیکھیں کلر اس کا زیادہ انہینس ہونا شروع ہو گیا اور اس کا تو ہر انہینس کرنے کی ضرور نہیں ہے اس کا بھی ہم کلر انہینس یہاں بھی آپ تھوڑی بہت کر سکتے ہیں اور اگر میں اس کو ختم نہیں کرتا بلکہ میں اس کو ہائیڈ کرتا ہوں تو پہلے ہمارا کلیپ تھا اس قسم کا تھا اور آفٹر کلر گریڈنگ جو کہ ہم نے پھوٹو شاپ میں کی ہے لٹ بنایا ہے وہ اس قسم کا ہو گیا اور پسینہ آرہا پسینہ ساف کر لوں اور اگر میرا یہ موبائل جو کیمرہ ہے جو آج میں بینڈی کیم کے ذریعے کر رہا ہوں اگر اس میں میرا کیمرہ نظر آرہا تو پسینہ ساف کرتے ہوئے نظر آ جائے گا اب ہم نے اس کو تھوڑی سینیمیٹک لپ دے نہیں ہے اور مزید بھی آپ کے اپشن ہے یعنی آپ یہ کر میں جائیں تو تھوڑا س اس کو ایس کر دے دیں اس کر یہ کافی اچھی چیز ہوتی ہے اور کلر کریکشن میں بھی کافی اچھی کام آتی ہے اور باقی یہ بھی میں چلے اس کا میں شارٹ سی ویڈیو بنوں گا پھر کلر ویل اس کو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں جس کی اگر میٹ ٹون آپ تھوڑا گٹانا چاہیں تو وہ بھی گٹا سکتے ہیں اور اگر بڑھانا چاہیں تو وہ بڑھا سکتے ہیں اور ادھر سے بھی آپ اس کی تھوڑی میٹ ٹون بڑھ رہی ہے یہ تھوڑا س سیٹ اور ہائی لائٹس کو میں اگر تھوڑا سا بڑھ تو کیا ریزلٹ بنتا ہے یہ اس طرح ہو رہا ہے زیادہ کیا تو اتنا ہو رہا ہے کام کیا تو اتنا ہو رہا ہے اور شیڈو شیڈو جو دار کے لیے پر اپلائے ہوگا یہ دیکھیں کچھ اس قسم افیکٹ ہو بان چکے اور فیلہ میرے حال میں اتنا ہی کافی ہے اور اب میں اس کو تھوڑی سینیمیٹک لک دیتا ہوں سینیمیٹک لک دینے کے لیے جی میں یہاں پر ایک رائٹ کلک کرتا ہوں رائٹ کلک کر کر رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آنا ہے نیو نیو بلیک ویڈیو بلیک ویڈیو چھیک ہے یہ بلیک ویڈیو آگیا بلیک ویڈیو میں اٹھائی ہے اور اس کے اوپر رہتی گئے اور اس کے اوپر میں کیا کرنا ہے جی ایک ماسک لگانا پہلے تو میں اس کے اوپر ایک ماسک لگاؤ گا ماسک کے ساتھ کیا ہوگا جو بلیک ویڈیو ہو جائے گا اور جو بلیک کے ماسک لگا گا ہم نے آنا ہے ایفیکٹ کنٹرول میں بلکہ میں اس ٹیم آ جاتا ہوں جی ایڈیٹنگ کے سیکشن میں ایڈیٹنگ کے سیکشن ایڈیٹنگ کی ورک پیس میں یہ آج جو کہ ہم ایڈیٹنگ ورک سپیس میں اور نیچے والے جو ساری کلیپ ہیں وہ غائب ہو چکی ہیں اس کے بعد ہم نے آنا ہے یہ آگا جی میٹری سکوپ یہ کدھر گیا ہم نے آنا ہے جی ایفیکٹ کنٹرول میں آیا چکے ہیں لیکن ہم نے اس کے اوپر کلک کیا ہے اب یہ ہم یہ تین قسم کے ہمارے کیسے اپلائی ہوتا ہے جیسے ایک تو ہم ایسے کلک کرتے ہیں اور جتنا حصہ ہم نے سلیک کر لیا ہوگا وہ ہمارے پاس ویزیبل ہوگا لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنا ہم نے سلیک کی ہے وہ کالا ہوگیا جب کہ اس سے پیچھے والا ہے وہ ویزیبل ہوگیا ہے را کیا تھا اب صرف وہ ہی نظر آ رہا ہے اور باقی پروگرام بڑھ گیا تو میں اس کو کرتا ہوں انڈو اب میں نے اس کو چونکہ ایک سینما سکوپ کی لک دینی ہے تو میں یہ ماسک ہے اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں اور میں یہاں سے ایک یہ والا لیتا ہوں یہ والا ٹھیک اچھا یہ میں نے کلک کیا تو یہ آٹومیٹک آگیا ہے اور اس کو میں یہ والے جو دو ہیں ان کو میں تھوڑا سے لے کے آتا ہوں ادھر تقریبا اتنا اور یہ والے جو ہیں بلکہ اس کو پہلے انورٹ کر دیتا ہوں انورٹ کرنے سے کیا ہوگا یہ دیکھیں اس ٹائپ کا ہوگیا اور اب ان دونوں کو میں سیلیک کرتا ہوں سیلیک کر کے میں لے جاتا ہوں اوپر اور یہ آپ فوٹوشاپ میں بھی ایک پی ایس ڈی بنا کر جب پی ایس ڈی بنائیں گے سینمر لک دینے کے لیے سینمر لک دینے کے لیے میں ایسے کر کرنا ہے تاکہ یہ دونوں برابر ہوں اور اس کو تھوڑا سا میرے خیال میں نیچے کرنا چاہیے اب یہ پر ہوگئے اب یہ والی جو ایریا ہے یہ والا جو ایریا اب یہاں تک ہم نے یہ جو ہم نے ایک ماسک پڑا کی ہے ان کو ہم نے کھینج کے پیچھے تک میں نے دونوں کو اور میں یہاں پر لے آیا اور اگر لائن آپ کے تھوڑی غلط ہے تو وہ آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اور یہ بھی آگیا تو یہ دیکھیں یہ ایک قسم کی سینیمیٹک لوپ بن چکی ہے میں اس کو فل سکرین کر کے دکھاتا ہوں اور یہ دیکھیں تھوڑے تھوڑے فیدر آپ کو نظر آ رہے یعنی یہ تھوڑا تھوڑا ملائم نظر آ رہے اور اس کو آپ کیسے حال کرتے ہیں یہ ماسک فیدر ہیں اس کو ہم نے کر دینا زیرو یہ دیکھیں جیسے جیسے بڑھا رہے ہیں کچھ اس قسم کے ایفیکٹ آ رہے اور ان کو یہ آپ اس طرح کے ساتھ پیس کو تھوڑا بہت ایجیس کر سکتے ہیں یہ یہ مجھے تھوڑا سا لگ رہا ہے باہر ہے اندر ہے اور اب یہ لائن ٹھیک ہوئی ہے یعنی میں فل سکرین کر کے دیکھتا ہوں جو یہ میرے حساب سسٹم لائن تقریبا فل سکرین کیسے کرنا ہے دیکھیں ایک بلیک ویڈیو لگائی ہے اور اس کو پر ساری ساری سینیمیٹک لک دے دی ہے اور باقی اس میں کچھ اور خاص بات نہیں ہے بس اس طرح کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں اور باقی آپ جو ہوتے ہیں میں ایک دفعہ پھر آ جاتا ہوں جی ورکس بیس میں آ جاتا ہوں جی کون سی ایڈیٹنگ نہیں کلر والی کلر والی میں آتا ہوں اچھا میں پہلے ایفیکس میں آیا ہوا تھا کلر والی میں آتا ہوں تو یہاں سے آپ مزید بھی کچھ کر سکتے ہیں میں اس کے اوپر جو بلٹ ان ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور سیچوریشن بھی ہم اس کی تھوڑی ان کر سکتے ہیں باقی ان کے ساتھ آپ نے کھیل نا ہے یہ تینٹ بیلنس دیکھیں آپ کھلتے جائیں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ ایمپروومنٹ ہی نظر آئے گی اب مجد ہر اس میں نظر آئی اور اس کے کلر کلاس اس کے بعد باقی دو کلاس کے بعد پریمیر کلوز کورس ہو جائے گا وائنڈ اپ تو مید ہے یا نہیں ہے لیکن آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی چیز تو ہم مجھ سے ویٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں